السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و شیخ مطرم میرا سوال یہ ہے کہ اکثر عمومن ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ عرب کو بران آکا ہو عرب کو بران آکا ہو عرب کے لوگوں کو بران آکا ہو ایسی حدیثیں کہتے ہیں اور اس کے اندر یہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا عرب کو بران آکا ہو عربیوں کو اور مائیوی عرب ہوں قرآن بی عربی نہیں کیا یہ حدیث صحیح ہیں یا نہیں وضاحت فرما دی السلام علیکم بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کیا کوئی ایسی حدیث ہے جس میں یہ کہا ہو کہ عرب کو برا بھلا مت کہو کیونکہ میں بھی عربی ہوں تو ہماری معلومات میں ایسی کوئی حدیث نہیں آسکی ہم نے تلاش کیا لیکن ہم کو نہیں مل سکے اور بہت سارے علمانے بھی یہ وضاحت کر رکھیے کہ ایسی کوئی حدیث نہیں پائی جاتی ہے جس میں یہ لکھاؤ کہ العرب کو برا بھلا نہ کہو کیونکہ میں بھی عربی ہوں البتہ اس معنی میں حدیث ملتی ہے کہ عرب سے محبت کرو کیونکہ میں بھی عربی ہوں قرآن بھی عربی میں ہے اور جنیتیوں کی زبان بھی عربی ہوگی لیکن یہ حدیث بھی صحیح نہیں شیخ علبانی رحملہ نے اسے سلسلہ صحیح میں موضوع منگرد قرار دیا ہے تو برحال لا تصبو اس معنی میں کوئی حدیث موجود نہیں ہے لیکن اس مفہوم حدیث موجود ہے کہ عرب کی تعریف کرو تو وہ حدیث بھی موضوع اور منگرد ہے امید آپ کا جواب مل گیا ہوگا